لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آج ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس یاور علی کے عزاز میں پلن کوٹ ریفرنس ہوگا ساتھی ججیز رخصت کریں گے سینئر ترین جسٹس انوار الحق نئے چیف جسٹس ہوں گے کولا اہدے کا حلف اٹھائیں گے شہر میں ڈاکو راج برقرار سارفیسل ٹاؤن میں ڈاکو شہری عاطف سے نکدی موبائل فون اور دیکھر سامان چھین کر فرار ہو گئے مضاحمت پر شہری عاطف زخمی ہو گیا جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا سابق وزیرا پنجاب شہباز شریف سے نیب آفیس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل خاجہ حالیس کی ملاقات شریف فیملی سے مطالق کیسز پر مشاورت شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کی مقالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گھتگو اپوزیشن خواتین کو نشستے الارٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نیسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے الارٹ نشستے مسترد کر دی خواتین اراکین اسمبلی کو بالکل آخری نشستے الارٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا احتجاج جن الارٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی اور چہدری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر دبازہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے صوبائی وزیر جہانزیب کی چیف مشیر امیر محمد خان پیر رفاقت گیلانی حنیف خان پتافی نے بھی ملاقات اکھی شہباز شریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ لیے شہباز شریف کی بنائی ہوئی موبائل میڈیکل یونٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عوامی تحریک سربراہ تحرول قادری قیفتہ ہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجودہ حکومت سہت کے بجٹ کو غریب پر لگائے عمران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیے تھیلے کھل جاتے تو دھاندلی باہر آ جاتی چودہ اکٹوبر کو عوام نے تھیلے کھول دیے لیگی ایم این نے خاجہ ساد رفیقہ بیدیا روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شامت آتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کے کام ٹھیک نہیں سینئر وزید پنجاب عبداللیم خان کی ہفتہ وار بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں عبداللیم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں بلدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا یونین کانسلٹ میں بوٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی ایم این اے شیخ روحیل اسگر کا اینک سوٹھائیس کا دورہ وائس شیئرمین میای رزوان کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت پی ٹی اے حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلا دیئے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راست نہیں آ رہا شہباز شریف قومی اسمبلی جلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے سہت کے نام پر جالی کارڈ دیئے صوبائی وزیر سہت یاسمی راشد کی میڈیا سے گفتگو صوبائی وزیر ہاؤزنگ میں محمود رشید بولے وزیر آزم عمران خان نے ملکہ معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے عرب و روپے کے قرض اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن 1931 میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی پوشش علاقوں میں ٹان آؤٹ 17 فیصد نکلا حلقے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما حمایو اختر خان کا کتاب لیز پر دیئے گئے 22 پیٹرل پم سرب مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل دعو پر لگ گیا بیروزگار ہونے والے ملازمین سراپہ احتجاج الڈیئے نے بغیر نوٹے اس پیٹرل پم سیل کیے ملازمین کے گھروں میں پاکوں کی نوبت آ جائے گی ملازمین کی پریس کانفرینس شہری پھر ہو جائیں تیار موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے والے کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی یکم نیومبر سے عدالتی حکامات پر عمل درامت مال روڈ سے ہوگا اگاہی مہم کا آقاس شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر رادت ہو جائے گی